نوازہ کیا کونسا ایوارڈ ہے اور آپ کو کس سلسلے میں ایوارڈ دیے جا رہا ہے یہ کلچر ایوارڈ کی ہے 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 موسیقی 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 کی طرف آتے ہیں ان کی تعلیم کہا رہی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کیسا ہے جی ہرشت ہوتا ہے تعلیم کا لیکن اس سے آپ کو ٹائمنگ انس کی مینٹین کرنی پڑتی ہے الگ سے ٹائم دینا پڑتا ہے اسٹریڈیز کو اسپورٹ کا کیونکہ ہم اسپورٹ کو جب ٹائم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اسٹریڈیز کو بھی ٹائم دینا چاہیے کہ اگر ہم اسٹریڈیز کو ہی دیں گے تو اس میں پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں دونوں وہ مینٹین رکھ کے چلنا پڑتا ہے تو سپورٹس میں آپ اتنے زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیتی ہیں آپ کی گھر کی طرف سے کبھی اتراز ہوا آپ کی والدہ کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے کیلئے آپ سپورٹس میں بہت زیادہ ہو اور تعلیم میں جو ہے آپ کم دیتی ہو رہے ہیں میرے فادر سپورٹس میں رہ چکے ہیں اور وہ مجھے کافی سپورٹ کے لیے سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹریڈیز کے لیے بھی کرتے ہیں کہ دونوں چیزیں مینٹین کر کے رکھنی ہے تو میرے فادر یہ سپورٹس کے لیے مجھے کافی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ابھی تک جتنا بھی انہوں نے میری فیملی نے کافی مجھے سپورٹ کیا ہے سپورٹس کے لیے شجاہمت یہ بتاؤ کہ آپ کو یہاں پہ آج ایوار دینے کے لیے بلایا ہے کس سلسلے میں آپ کو ایوار دینے کے لیے بلایا ہے اور آپ کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے سر میرا تعلق ہیدراباد سے اور میں یہاں پہ زسلے کے حوالے سے میں نے کام کیا وہاں پہ کلھارا میں اپٹاباد میں مانسرہ میں اور بالاکورٹ میں تو اس حوالے سے مجھے یہ ایوار دیا جا رہا ہے تو آپ نے کس طرح کی جب آٹھ اکتوبر کو زلزل آیا تو آپ نے کیسے سنا اور پھر آپ کیسے وہاں پہ پہنچئے اور آپ نے کیا 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 کچھ کیا سر یہ یونسٹی نے مجھے نامینٹ کیا ویسے میں لیکچر ہوں یونسٹی میں اور انہوں نے مجھے نامینٹ کیا اور میں نے یہاں پہ ریلیف کورٹس وغیرہ ڈسٹیبیوٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ کیش وغیرہ ڈسٹیبیوٹ کی اس کے علاوہ میں نے میڈیکل کیمپ لگائی اسٹیبلش کی اپٹاباد آیوب میڈیکل کامپلیکس میں تو یہ سارا کچھ تقریباً دس بیس دن میں میں نے وہاں پہ کام کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان آج جو ملکی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جیسے آپ نے زلزلے میں کیا اس طرح مختلف ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس کے اندر بھی نوجوانوں کے بڑی پارٹسپیشن ہوتی ہے آپ مطمئن ہیں اس سے سر بلکل میں مطمئن ہوں اور آج کے جو یوت ہیں ان کو بلکل نیشنز کی دیرمنٹ میں اور اس کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے اور یوت کو چاہیے کہ وہ محنت سے کام کریں اور کیونکہ اس کو ملک کے لیے کام کرنا ہے قوم کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ملک کا نام روشن ہو اور انٹرنیشن لیویل پر پاکستان کا ایمیج بہتر ہو او لیویل میں پانچ سبجیکٹس کے اندر دنیا بھر میں ہونے والے ایکزیمز کے اندر جو ہے وہ نمائیاں کامیابی حاصل کی ہیں ان کو یہاں پہ ایوارڈ کے لیے بلائے گیا یہ بتائیے سیدہ کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ نے کتنی محنت کی تھی یہ ایوارڈ لینے کے لیے ہم بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں نے تو بہت کی تھی چونکہ بہت پارنا پڑا تھا اور یہ لنڈن لنڈن یونیورسٹی تھا یہاں پہ بیٹی کانسٹ اندر تھی وہ او لیویل ایزیم نیشنز دیئے تھے آپ کے سبجیکٹس کیا تھے سبجیکٹس سائنس کے سبجیکٹس تھے فیڈیٹس، ٹیمیسٹری پیو میس، ایڈوانس میس ہوتی ایڈوانس لیویل ہوتے میس کا وہ جنرل میس اور اٹھونٹنس تو ان سب میں ولڈ اچیوئرز آئے ہیں تو کتنا ٹائم دیتی تھی آپ اپنے پڑھائی کو ایڈوکیشن کو جب پیپس انہیں والے تھے تب تو مستقل پہ آئی ہوتی تھی اور اس سے پہلے سورا ٹی بی و آئی ٹی تب بھی ہوتا تھا